علی بھئی یزید کیسے آیا ہے اور اس کے سب سے برے کام جو تھے تین وہ کے کون سے تھے بتائیں پلیز بھائیو یزید اچانک کوئی آسمان سے نازل ہو کر تخت پر نہیں بیٹھا یہ مسلسل اسلامی نظام کی گراورت تھی بیس سے پچیس سال کی جس کا نمائندہ بن کر یزید سامنے آیا خرابی اس سے پہلے ہو چکی تھی اب یہ الگ سے پورا ایک ٹاپک ہے وہ پچاس احادیث میں کور ہے اور ابھی ریسنٹلی میں نے آٹھ محرم الحرام کو ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے ایسر نمبر ایک سو ایک صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں الحمدللہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے بارال جزید ابن ماویہ کے جو برے کرتوت ہیں اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اس حوالے سے اس امت میں بہت بڑی خدمت کی ہے اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں آٹھ سے نو سو سال پہلے امام عبد الرحمان بن علی بن محمد بن الجوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری پانچ سو ستانوے ہجری میں فوت ہوئے آٹھ چودہ سو چھتیس ہجری ہے نو سو سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانچ سو اکسٹھ ہجری کے شاگیرد بھی ہیں محدث ابن جوزی ان کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ اپنا امام مانتے ہیں برلوی دیوبندی سالفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں محدث ابن جوزی کو ان کی بہت خدمات ہیں حدیث کی فیلڈ کے اعتبار سے حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کسید اور اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو خضوظ اہل حدیث مقت میں فکر کے لوگ جن کو بڑا اپنا امام مانتے ہیں وہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیونکہ یہ تو ان سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں ان کے زمانے میں ایک یزیدی تھا مولوی اس کا نام تھا عبد المغیز اس نے ایک کتاب لکھی کہ یزید کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے یہ سب اس کے اوپر جھوٹے الزام ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں بھی جو حدیثیں آئیں ہیں اس نے کہا یہ بس اسی طرح ہیں جس طرح آج بھی منکرین حدیث ہیں بخاری مسلم کی حدیثوں کہتے ہیں ہم نہیں ہی حدیثوں کو مانتے ہیں تو منکرین حدیث سمیشہ سے رہے ہیں تو اس نے وہ حکومتی ملے ہوتے ہیں حکومتوں سے پیسہ لے کے فتوے دیتے ہیں آج بھی لوگ دیتے ہیں تو اس نے ایک کتاب لکھی عبد المغیز نے تو اس وقت پھر محدث ابن جوزی میدان میں اترے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی یہ اس سرکش اور زدی کا رد ہے جو یزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا اور پھر وہ پول کھولے کہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا اور جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا الحمدللہ یہ کتاب امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری حافظ ابن کسیر المتوفہ سات سو چوہتر ہجری اور بڑے بڑے اہل سنت کے آئیمہ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اپنی کتابوں میں لکھا اور البدایہ ونہا تاریخ ابن کسیر میں حافظ ابن کسیر نے اس کتاب کو منشن کر کے کہا کہ اس کتاب نے امت کا دل ٹھنڈا کر دیا ہے اور بڑی صحیح طریقے سے پٹائی کی ہے یزیدی پارٹی کی ابن جوزی نے یہ ابن کسیر نے لکھا اور یہ کتاب الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے جو دیوبند مقمہ فکر کا اگدارہ ہے انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے ڈاؤنلوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں توٹل یہ اسی صفات پر مشتمل ہے کتاب ٹوٹل ایک سو ساٹھ ہے اس کے صفات اسی صفات اس مترجم نے اپنے کومیٹس کی ہیں اور اسی صفات پر اس کا کتاب کا ترجمہ ہے ماشاء اللہ انہوں نے حق کھول کر بیان کیا ہے آئیم اہل سنت کی رائے کیا تھی یزید کے بارے میں حیرام کن بات ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں حضرت عمر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں حضرت علی کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں لیکن یزید کی کوئی روایت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے حالانکہ ان کے بھی والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں بیس سال تک گورنر اور پھر بیس سال بعد سلح حسن کے بعد حکومت سمالی لیکن کسی نے ان کے بیٹے سے حدیث نہیں لی کیونکہ مجرور راوی تھا تو یہ سارے اقوال محدیثین کے انہوں نے جمع کیے اور محدیث جو ہوتے ہیں وہ بلکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ عکومتی ملہ نہیں ہوتے ہیں کہ پیسے لے کے فتوے دیں محدیث تو حق بات کرتا ہے جو مجرور راوی ہے وہ مجرور ہے حتیٰ کہ آپ بخاری اور مسلم ہیں یہاں تک حضرت علی کے بیٹوں کی حضرت علی کے پوتوں کی ان کے پرپوتوں تا کی حدیثیں موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر امام باکر کی حدیث ہیں امام جعفر کی حدیث ہیں امام موسیٰ قازم کی حدیث ہیں امام علی رضا کی حدیث ہیں امام زین العابدین کی حدیث ہیں یہ اہل سنت کے ہاں آپ کو ملیں گی لیکن یزید کی کوئی حدیث نہیں آپ کو اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی حالانکہ وہ اس کا باپ صحابی ہے چالیس سال تک مسلمانوں کے عقبران رہے dominant personality رہے کوئی ایک روایت ہی مہدس لے لیتا نا کہ چالیس سال میں اپنے باپ سے کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے کوئی نہیں کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ظالم شخص ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس حدیث لی جائے وہ امام بن عمبل کا کول میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا اس میں تو بارل یہ کتاب پی ڈی اے فارم میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈیاو ڈاٹ کام پہ میں آپ کو یہ بجوا بھی سکتا ہوں